بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے مزیدار سی چکن لازانیا کی ریسپی لے کر آئی دی چکن لازانیا سبھی کو بہت پسند آتا ہے اس کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ مزیدار چکن لازانیا بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چکن لازانیا بنانے کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کلو چکن کا کیما ایک کپ ٹیماٹر کا پیسٹ ایک پوتی لسن جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے دو ادت درمیانی پیاس اس کو بھی میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اور آٹھ سے دس ادت لازانیا کی شیٹس لی ہیں اس کے علاوہ مسالوں میں ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون پسی میرچ ون ٹیبل سپون کٹی میرچ ون ٹیبل سپون کالی میرچ ون ٹیبل سپون چکن پاوڈر ہاف ٹی سپون سفید میرچ ہاف ٹی سپون حلدی اور نمک خزبے زائقہ اس کے علاوہ میں نے ایک کپ شملا میرچ لی ہے جس کو میں نے چھوٹی کیوب میں کٹ لیا ہے دس سے بارہ ادت باریک چاپ کی ہوئی ہری میرچیں اور ایک کپ کیچپ لیا ہے لازانی کی شیٹس اُبالنے کیلئے میں نے یہاں پر ٹیبل سپون نمک اور ٹیبل سپون آئل دال کر پانی اُبال لیا ہے جب پانی بوائل ہو جائے گا تو اب ہم اس میں لازانی کی شیٹس کو پانسے سات منٹ کے لیے اُبال لیں گے اب پانسے سات منٹ کے بعد اب اس کا پانی ڈرین کر دیں گے اور اس پر ٹھنڈا پانی دال دیں گے سب سے پہلے ہم ٹیکن کا کیمہ بنائیں گے جس کے لیے میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم پیاس کو سوتے کر لیں گے اور پھر اس میں باریک چوب کیا ہوا لسن شامل کر دیں گے اب ہم اس میں چکن کا کیمہ شامل کریں گے اور اس کو لسن اور پیاس کے ساتھ فرائی کر لیں گے جب کیمہ اچھی طرح فرائی ہو جائے اب ہم اس میں ٹیماتر کا پیسٹ اور سارے مسالے دال کر پکا لیں گے اب اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ڈھت کے پکائیں گے اب دس سے پندرہ منٹ کے بعد اس میں ہم ٹومیٹو کیچپ اور ہری مرچے دال کر بھون لیں گے اور سب سے آخر میں ہم شملہ مرچ دال کر دو سے تیم منٹ کے لیے تیز آنچ پر پکائیں گے اب یہاں پر ہمارا چکن کا کیمہ تیارے اس کو ہم ٹیش میں نکال لیں گے اب ہم وائٹ سوز بنائیں گے جس کے لیے ہمیں چاہیں گے ایک کپ دودھ، ٹو ٹیبل سپون اوائل، ٹو ٹیبل سپون میدہ، فور ٹیبل سپون مکھن، ایک کپ چیڈر چیز، ایک کپ موزیلیلا چیز اور ٹو ٹی سپون اوریگانو اب ایک پین میں ہم اوائل اور مکھن گرم کر لیں گے اور اس میں میدہ شامل کر کے اچھی طرح بھون لیں گے اب اس میں ہم دودھ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں اب ہم اس میں نماز، کالیم بیچ، اوریگانو اور ٹو ٹیبل سپون چیڈر چیز دال کر تھک سوس منا لیں گے یہاں پر ہمارا سوس تیار ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم وائٹ سوس کی لیئر لگا لیں گے اور اس کو اچھی طرح سپریٹ کر دیں گے تاکہ لزانی کی شیٹ بے کرتے وقت نہ جلیں سب سے پہلے ہم لزانی کی شیٹ رکھیں گے پھر اس کے اوپر ہم ٹکن کا کیمہ کی لیئر لگا دیں گے اب ہم اس پہ تھوڑا سا چیز رکھیں گے اور دوبارہ سے وائٹ سوس کی لیئر لگا دیں گے اب ہم اس پہ لزانی کی شیٹ رکھیں گے اور دوبارہ سے وہی پروسیس رپیٹ کریں گے اسی طریقے سے اب ہم تیسری لیئر لگا دیں گے تیسری لیئر لگانے کے بعد اب ہم یہاں پر چملا میرچ اور آلیو کی ٹاپنگ کر دیں گے اور ہم یہاں پر پوٹی میرچ اور اوریگانو کو سپرنگل کر دیں گے اب ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیئے اوون میں بے کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب یہاں پر ہمارا مزیدہ چکن لازانیا بن کے تیار ہو چکا ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں